خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی چائنہ پاکستان کو ڈھائی ارب ڈالر کرزہ فراہم کرنے جا رہا ہے امپورٹڈ حکومت نے آخر چین سے رابطہ کیوں کیا؟ کیا ان ڈھائی ارب ڈالر سے پاکستانی معیشت پہتری کی جانب جا سکے گی؟ کیا یہ خطیر رقم پاکستانی عوام کی فلاہ کے لیے خرچ کی جائے گی؟ اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا معزز دوستو ابھی حالی میں 21 مئی کو چین اور پاکستان کے درمیانی صفارتی تعلقات کے قیام کی 71 سال گرامن آئی گئی ہے یہ موقع اس لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت چین میں موجود تھے جہاں انہوں نے اپنے چینی ہم منصف وانگ ای سے مفصل بات جیت کی اور دونوں ممالک کی بے مثال دوستی کو مزید فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا بلاول بھٹو زرداری کے لیے بطور وزیر خارجہ پہلا دورہ چین مزید کئی اعتبار سے یادگار بھی ہے کیونکہ ان کے نانا اور پاکستان کے سابق وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو ان کی والدہ اور سابق پاکستانی وزیراعظم بے نظیر بھٹو اور ان کے والد اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری ان شخصیات میں سر فیرست ہے جنہوں نے چین پاک دوستی کو نسل در نسل پروان چڑھانے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا چین سے لگاؤ فطری ہے اور انہوں نے چین پاک تعلقات کے حوالے سے ہمیشہ کئی مواقع پر خاص جذبات کا اظہار بھی کیا ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دونوں وزراء خارجہ کے درمیان باتچیت انتہائی نتیجہ خیز رہی جس سے روایتی دوستی کو مزید تقویت ملی باہمی سیاسی اعتماد کو مزید فروغ ملا اور باہمی تعاون کے حوالے سے اعتماد بھی مزید مضبوط ہوا ہے یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت کے قیام کے بعد کسی بھی عالی پاکستانی عودے دار کا یہ پہلا دورہ چین ہے یہی وجہ ہے کہ چین نے دونوں ممالک کے چاروں موسموں کے دوستانہ اور شراکت دارانہ تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس عظم کا آدھا کیا کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ترجیح دیتا رہے گا چین نے واضح کیا کہ پاکستان کے ساتھ عالی سطحی تبادلوں کو برقرار رکھا جائے گا چین پاکستان کی جانب سے اپنی آزادی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی کوششوں میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا فریقین ایک دوسرے کے بنیادی مفادات اور اہم خدشات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے پیارے ساتھیوں اس دورے کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ چائنہ پاکستان کو ڈھائی ارب ڈالر کرزے کی صورت میں دے گا گزشتہ روز وزارت خزانہ نے یہ بیان جاری کیا کہ چین کی جانب سے پاکستان کو آئندہ ہفتے ڈھائی ارب ڈالر ملنے کا امکان ہے وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان معاملات تیہ پا گئے ہیں جس کے بعد چین پاکستان کو کمرشل کرزہ فراہم کرے گا اور کمرشل کرزہ ملنے سے پاکستان کے ذرے مبادلہ زخائر میں بہتری آئے گی وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے جاری ہیں آئی ایم ایف پروگرام کی جلد بحالی کے بھی روشن امکانات ہیں اس سے قبل وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے پریس کانفرنس میں چین سے ملنے والے کرزے سے متعلق کہا تھا کہ چین سے کرزہ ملنے کی خبر خوش آئند ہے جبکہ وزیراعظم شعباز شریف نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان اہم منصوبہ ہے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے سی پیک کی صورت میں چینی تعاون کو فراموش نہیں کیا جا سکتا چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے پاکستان اور چین کے تعلقات طویل اور وسیع ہیں اور پاکستان چین دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوئی ہے پاکستان کو ہر شعبے میں چین کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین دہائیوں میں چین نے بے مثال ترقی کی ہے خاص طور پر زراد اور سنت کے شعبے میں چین کی معاملت درکار ہے زرائی پیداوار بڑھانے کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور تمام چیلنجز سے احسن طریقے سے نبورت آزما ہوں گے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے سی پیک کی صورت میں ہم چین کے تعاون کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ناظرین گرامی دوسری جانب بلاول بھٹو کے دورے چین کے دوران حالیت دنوں میں پاکستان میں چینی شہریوں پر ہونے والے حملے کے تناظر میں چین نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اس داد دہشتگردی میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس موقف کا آدھا کیا گیا کہ وہ ایک چین کی پالیسی پر قائم رہے گا اور چین کے بنیادی مفادات سے وابستہ تمام امور میں چین کے ساتھ کھڑا ہوگا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کراچی میں چینی شہریوں پر ہونے والے دہشتگردانہ حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے یہ عظم دور آیا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جائے گی اور انصداد دہشتگردی کی حرم ممکن کوشش کی جائے گی فریکین نے پاک چین معاشی اور تجارتی تعاون پر اتمنان کا اظہار کیا اور پاک چین اقتصادی رہداری کی آلہ میاری تعمیر کو آگے بڑھانے اور کثیر الجہد شعبوں میں صلاح و مشورے کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا پاکستان نے پہلے ہی چین کے پیش کردہ گلوبل ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیو کی حمایت کی ہے جسے چین قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس زمن میں چین کی کوشش ہے کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کے دوہزار تیس پائیدار ترکیاتی ایجنڈے کو عمل میں لائے جائے اور بنینو انسان کے لیے ایک بہترین معاشرے کی تعمیر کی جائے تجیہ کاروں کے مطابق اگر چین پاکستان مزرائے خارجہ کی حالیہ ملاقات کا مختصراً اہاتح کیا جائے تو ایک بات واضح ہے کہ چین اور پاکستان کا اتحاد اور تعاون تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں استحقام کا اہم انصر بن چکا ہے اور فریقین اپنی ترقی کے ساتھ مزید قریبی پاک چین ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کو تیز کریں گے ساتھ ساتھ یہ عظم بھی سامنے آیا کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی مضموم سازش ناکام رہے گی سی پیک کو بے افاظت بخوبی اور عالی میار کے ساتھ فروغ دیا جائے گا توانائی سنت، ذراعت، ایرفارمیشن، ٹیکنالوجی اور آمد و رفت کی بنیادی تنصیبات سمیت دیگر میدانوں میں تعاون کو مزید وسیع اور مضبوط کیا جائے گا پاکستان میں سنتکاری میں تیزی کے لیے تعاون کیا جائے گا اس کے علاوہ آزاد تجارتی معایدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین تک برامداد کو وسط دینے میں بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا فریقین نے وبائی صورتحال کی مشکلات کے باوجود لازمی تبادلوں اور عملے کی آمد و رفت کے لیے سہولتیں فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا دونوں ممالک نے یقسم موقف اپنایا کہ ایشیا میں امن و امان اور تعاون و ترقی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے سر جنگ کے نظریات اور گروہی محاذ آرائی کی مخالفت کی جائے کھلے پن اور اشتراک پر مبنی علاقائی تعاون کو مضبوط بنایا جائے اور مذاکرات کے ذریعے بڑے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ علاقائی امن و ترقی کا مشترکہ تحافظ کیا جا سکے ناظرین گرامی چین کی جانب سے پاکستان کو کرزہ فراہم کرنے کے حوالے سے چند مقتدر حلقوں کی جانب سے تنقید بھی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت چین سے کرزہ لے کر ملکی معیشت پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے کرزوں کی وجہ سے مہنگائی بڑے گی اور پاکستانی عوام مزید مشکلات کا شکار ہوگی لیکن حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ کرز لیے بغیر ملک چلانا ممکن نہیں سوال یہ ہے کہ کیا چین سے لیا جانے والا کرزہ پاکستانی عوام کو ریلیف فراہم کر سکے گا یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمیٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکبان موسیقی